اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تک ہم نے آپ کو ایسے بائکس ڈیزائن کر کے دکھائے ایسے بائکس بنا کر دکھائے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے الیکٹرک بائکس ہی ڈیزائن کیا ہم نے آج آپ کو ذرا ڈیفرنٹ چیز دکھاتے ہیں یہ ہم ایک کسٹومائزڈ اور بہت اچھی کوالٹی کے الیکٹرک بائک ڈیزائن کر رہے ہیں جو بہت ایڈوانس فیچرز کے ساتھ ہوگی یہ ابھی اسیملنگ کے پروسس سے گزر رہی ہے لیکن ہم نے اس کو ٹیسٹنگ کے لیے اتنا بنا دیا کہ یہ ٹیسٹ ہو سکے اس کے فیچرز ٹیسٹ ہو سکیں تو نیکسٹ اس کی فینشنگ جو ہے وہ بعد میں کی جائے گی اس کی بیٹری کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ابھی آپ کو اس کے فنکشنز دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ جو اس کا فریم ہے یہ کمال ہے یہ بائک اٹسیلف جو ہے یہ سائیکل ویڈاوٹ اینی بیٹری پروڈکٹ ویڈاوٹ اینی موٹر مطلب الیکٹرک سسٹم کے علاوہ یہ الگ الگ سائیکل جو ہے یہی چالیس ہزار کے راؤنڈ آبوٹ ہے اس میں فرنٹ شاک ایبزاربر بیک شاک ایبزاربر اور اس کا فریم پورا الومینیم کا پیڈلز الومینیم کے ہینڈل ایچ اینڈ ایوری تنگ اس کی سیٹ کمفرٹیبیلٹی اس کا بیلسنگ ہر چیز اس کی کمال ہے مورگن کی اریجنل برینڈڈ ایمپورٹڈ الیکٹرک سائیکل ہم بنا رہے ہیں یہ مورگن کی اریجنل جو ہے وہ سائیکل ہے ہم نے بائے کی یہ ٹوٹلی کسٹمر ڈیمانڈ کے اوپر ہے انہوں نے بولا تھا کہ مجھے ایسی سائیکل چاہیے تو ان کی پسند ہم نے سائیکل بائے کی اس کے بعد ہم اسے ڈیزائن کر رہے ہیں یہ ہم نے اس کے فرنٹ ویل میں 350 وارٹ موٹر انسٹال کی ہے یہ بی فنگ کے اریجنل برینڈ کی موٹر ہے یہ بیک فرنٹ دونوں ڈسک بریک میں تھی اگر بیک میں یہ موٹر لگاتے تھے تو ڈسک خراب ہو رہی تھی ڈسک نکالنے پڑنی تھی تو یہ جو دوسرے بریکس ہوتے ہیں وہ اس سائیکل کے اندر سوٹے بل نہیں ہیں اور وہ اس کی جو ہے اریجنل جو اس کی چلت ہے جو اس کی کمفرٹیبلٹی ہے اسے خراب کر دینا تھا ہم نے تو اس لئے ہم نے فرنٹ ویل میں اسے انسٹال کیا اور فرنٹ ویل میں انسٹال کرنے کے بعد ہمیں آئیڈیا ہوا کہ فرنٹ ویل میں بیک ویل سے بیٹر ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن فلحال آپ کو یہ سائیکل کے باقی فنکشنز دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم نے بیٹری انسٹال کی ہے یہ فلحال ہم نے ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئی ہے یہاں پہ کنٹرولر ہے یہ بھی ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئے یہ پروپر ان کا باکس بنے گا اور پروپر طریقے سے انسٹال کی جائے گی فلحال ہم نے بیٹری ایک بنائی تھی اور بیٹری کی مائلے ٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سائیکل ہے تو اس کے لیے چھوٹی سے چھوٹی بیٹری پیک بنانا ہوگا ہمیں چھوٹا سا چھوٹا ہو اور وہ جو میکسیمم اوٹ پوٹ دے سکے بہت اچھے سیل سے یہ ڈیزائن کیا تھا سونی مراتا سیل سے ابھی اس کی مائلے جو ہے وہ تقریباً پچیس کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ تھی تو اس سے بھی کسٹومر نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو آئی تینک کہ بیٹری ہمیں اس سے زیادہ ایکسپینڈ کرنی ہوگی تھوڑی سی ون سیل پیرلل میں مور ایڈ کرنا ہوگا تو اس کے بعد ہمارا ریزائل جو ہے وہ تھرٹی فارک پلس آئے گا نیکسٹ یہ اس کا تھروٹل ہے یہ کی لک کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے میچ بھی کی ہے یہ کلر اس کا اس طرح تھا بلیک اینڈ وائٹ اس کا بھی کلر بلیک اینڈ وائٹ ہم نے میچ کی ہے دوسری چیز یہ کوالٹی کے لحاظ سے بھی بیس تھروٹل ہے یہ چیک کریں میچنگ بہت پیاری لک پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے اس کا ڈسپلی میٹر لگایا ہے یہ بلکل جو کہتے ہیں نا جیسے بنا ہی اس کے لیے ہے یہ اس طرح اس پر فٹ آیا ہے اتنا زبردست لک پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے آن کیا کیمرے کے اندر یہ بیپنگ دے رہا ہے یہاں پہ اس کے فنکشنز ایکسپلین کرتا چلوں جیسے ہی ہم آن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ پہلے والٹیج شو کرتا ہے کہ کس والٹ پہ یہ ایکٹیویٹ ہے آپ کا سارا سسٹم یہ 36 والٹ اس نے شو کیا اس کے بعد اس نے کلومیٹرز شو کیا یہ آپ کا سائیکل 85 کلومیٹرز چلا ہوا ہے اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ والٹیج شو کر رہا ہے بیٹری کے کتنے وولٹس آ رہے ہیں اب 38 وولٹ پہ ہے بیٹری اور یہاں پہ ابھی کتنے کلومیٹر بائیک آپ کی چلے گی آپ کی سائیکل کتنے کلومیٹر ابھی رن کرے گی وہ بتائے گا ابھی زیرو پہ ہے جیسے ہم ایک کلومیٹر کروس کر لیں گے تو یہاں پہ ون آ جائے گا اور یہاں پہ والٹیج مینٹین رہیں گے جیسے ہی وولٹ کم ہوگا یہ کم بتائے گا یہاں پہ بیٹری رپیزنٹیشن ہے سیلز کے اندر یہاں پہ ایکسپلین کی جاتی ہے یہاں پہ آپ کی سپیڈ کلومیٹر پر اور کے اندر ہے انڈیکیٹرز بھی رپیزنٹیشن ہے فرنٹ لائٹ کی بھی ہے اس کی فرنٹ لائٹ ہورن یہ والی چیزیں بھی ابھی ایڈ ہونی ہیں ابھی تو صرف ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کی تو یہ سارے اس کے فنکشنز ہیں بہت زبردست فیچرز کے ساتھ ہے یہ ہم پہلے جو ہے تھرورٹل کے اندر وہ دیتے تھے لیکن اس کے فیچرز لیمٹیڈ ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اور یہ جو ہے لک میں بھی بہت اچھا آ رہا ہے اور اس کے فیچرز بھی بے تہاش ہیں یہ بیٹر ہے اس سے جیسا کہ وولٹیج تک بتا رہا ہے اگزیکٹ وولٹیج آپ کی بیٹری کے اگزیکٹ ویلیو بتا دیتی ہے یہ اگزیکٹ تھرٹی ایٹ وولٹس آپ کو بتا رہا ہے ہر چیز یہ ٹوٹلی ایکسپلین کر رہا ہے تو یہ بیٹر ہے اس سے تو یہ آگئی اس کی لک وائز چیز آگئی اور فیچرز سارے ایکسپلین ہو چکے اب اس کی سپیڈ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی باقی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فرنٹ ویل میں موٹر ایڈ کرنے سے کیا فائد ہے دیکھیں بیک ویل میں اگر آپ موٹر انسٹال کریں گے تو اس کے لیے آپ کی موٹر سپیشلی یہ ہونا ہوگا کہ موٹر کے اندر فری ویل انسٹال ہونے کی جگہ بھی ہو اور ڈسک بریک انسٹال ہونے کی جگہ بھی ہو اور اکثر موٹر کے اندر نہیں ہوتا اور سائیکلز کی 50% جو موٹر ہیں جو کمپنیز کی ڈیزائن سائیکل ہوتی ہیں وہ بھی فرنٹ ویل میں ہی ہوتی ہیں 50% بیک ویل میں ہوتی ہیں بیک ویل موٹر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی موٹر جو ہے آپ کو پورا جو ہے وہ بیک کر سکتی ہے آپ کا جو ٹارک ہے وہ بلڈ اپ اچھا ہے اور سٹیبلیٹی موڑ کے اوپر بیٹر ہے اس کی بیک ویل کی لیکن فرنٹ ویل میں یہ فائدے ہیں جو ویٹ آپ کی موٹر کو بیر نہیں کرنا پڑتا آپ کا جو سینٹر آف گریوٹی بیک ویل کے اوپر ہوتا ہے اور فرنٹ ویل آپ کا الموسٹ ویٹ لیس ہوتا ہے ویٹ تو ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن قدریں بہت کم ہوتا ہے اس کے کمپیریزن میں بیک ویل سے تو فرنٹ ویل میں جب موٹر انسٹال کرتے ہیں تو اس کی ایک تو مائلیج زیادہ دیتی ہے دوسری چیز آپ کو جو ہے موٹر کو سلیپنگ کا ایشو نہیں ہوتا موٹر کے گیرز جو اندر ہوتے ہیں ان کا سلیپنگ کا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ان کا اوپر ویٹ کم ہے اس نے صرف کھینچنا ہے اس نے ویٹ بیر نہیں کرنا تو یہ بیٹر ہے اور ابھی ہم نے یوز کیا ہے تو نو ایشو کوئی بھی اس میں سلیپنگ کا ایشو نہیں ہے موڈ وغیرہ پہ آپ پیڈلنگ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی آپ نے وہ کرنا ہے نہیں تو اس کے علاوہ نو ایشو ہم نے ٹوٹل یوز کر کے دیکھا ہے اسے چلا کے دیکھا ہے دو دن سے ایسے چل بھی رہی ہے اس کی مائلیج بھی ٹیسٹ ہو چکی ہے ابھی آپ کو یہ چلا کے بھی دکھاتے ہیں بھائی تو اس کی سپیڈ وغیرہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کی ویسے جو ہے وہ ڈبل سٹینڈ پہ یا ایسے آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اس کا ڈبل سٹینڈ تو یہ ہی ہوتا ہے یہ چک کیجئے گا یہ بھائی آپ آکے چلاو چلیں چک کریں اتنی اس کے اندر تھرسٹ ہے اتنی اس کے اندر جان ہے اس کی اس طرح سپیڈ جو ہے وہ فورٹی سکس فورٹی سیون کلومیٹر پر اور کی ٹاپ ہوتی ہے اور اون روڈ اس کی سپیڈ فورٹی پلس ہوتی ہے بھائی چلا کے دکھائیں اس کی جو ہے ایک پوزیٹیو پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بائیک سے دوسرے ہمارے بائیک بائیک کی نسبت وہ یہ کہ آپ پیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں ویسے بھی آپ کی صحت کے لئے اچھا ہے اگر آپ پیڈلنگ کریں اوڈروائز اس کے شوق افزاربر اتنے اچھے ہیں کہ نورمل جو آپ کھٹارا بائیک چلا رہے ہوتے ہیں اس سے تو بہت ہی کمال ہے آپ فورٹی کی سپیڈ سے جم سے گزر جائیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جم لگا ہے بہت کمفرٹیبل ہے اور سپیڈ چیک کریں بھائی نے اتنے سے ٹائم میں یہ چیک کریں شوق افزار میں دبا کے دکھاؤ دوبارہ سے چیک کریں اور بیک کا بھی یہ چیک کریں یہ کتنی ایڈجسمنٹ ہے اس کی پورا فریم اس کے حساب سے لوس ہو جاتا ہے اور بہت کمال کی یہ چیز ہے یہ سیڈ کمفرٹیبلیٹی دیکھیں سیڈ کے اندر بھی شوق ہے چیک کریں یہ ایمپورٹیڈ سائیکل ہونے کا یہ فائدہ ہے تو اس کو الیکٹرک بنائیں تو یہ بائیک سے کمپیٹیزن میں بہت اچھی مطلب بن سکتی ہے مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے یہ چیک کیجئے گا سپیڈ چیک کریں یہ فورٹی کی سپیڈ پہ ہمارے جا رہے ہیں یہ بائیک کے کمپیٹیزن میں دیکھیں باقی بھائیوں ضرور بتائیے گا اس میں کیا ہم ایڈوانسمنٹ سور کر سکتے ہیں اور کیا اس میں ہم مزید امپروومنٹس کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ سائیکل کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری ایفٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں سے بھی ویڈیو کو شیئر کریں ہمیں ہی دن با دن امپرووم کر کے اپنے پاکستان کو آگے لے جانا ہوگا اوکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں پاکستان زندہ بار